خوبصورت اور پرکشش ماہرہ خان جن کی ادائیں دلوں کو گھائل کر دیتی ہیں جنہوں نے خوبصورتی ہی نہیں ادھاکاری سے بھی سرحت پار اپنے چچے کرائیں ٹی وی میوزک چینل سے وی جے کی طور پر قدم رکھا اور پھر موڈلنگ کے بعد ادھاکاری کے میدان میں آئیں پہلی فلم بول میں سائیڈ رول کے باوجود ہر ایک ہی زبان پر ان کی ادھاکاری کی تعریفیں رہیں ڈرامو میں آئیں تو ہم سفر جیسے ڈرامو نے شہرت اور مقبولیت کی وہ راہ دکھائی جس کے ہر قدم پر کامیابی ہی کامیابی لکھی تھی انڈیا تک ماہرہ خان کی نیشنل ایکٹنگ نے دلوں پر راج کیا جب ہی شارو خان کی فلم رئیس کی شہزادی بنی آفرز تو بہت ساری مل رہی تھی لیکن بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن اس دوران ماہرہ خان نے پاکستانی فلموں بن روئیں منٹو ویرانہ اور سپر سٹار میں کام کر کے خود کو دیگر ادھاکاراؤں سے اور ممتاز بنا لیا ماہرہ خان صرف ادھاکارہ ہی نہیں یونائیٹ نیشن کی گوڈویل ایمبیسیڈر بھی ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم رہتی ہیں جن کی ادھاکاری کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ ادھاکاری کر رہی ہیں ماہرہ خان کو کئی ایوارڈز ملیں سینتیز برس کی ہونے کے باوجود آج بھی وہ ان نوخیز ادھاکاراؤں کے مقابلے میں جازب نظر اور حسین ادھاکارہ تسلیم کی جاتی ہیں جن کی کسی بھی فلم یا ڈرامے میں شمولیت کامیابی کی زمانت تصور کی جاتی ہے موسیقی